جی اسلام علیکم پالو کہلو کی کتاب الکیمیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں کچھ ایسے واقعات یا ایسے کہانیاں اس نے بیان کی ہیں جو لائف چینجنگ ہے ابھی یہ سہرا کی بات ہم کرتے ہیں جہاں پر وہ لڑکا جو اندلس کا ہے اور چرواہا ہے جس کو خواب آتا ہے کہ جو احرام مصر ہیں ان کے قریب ایک خزانہ ہے تو وہ مصر کے سہرا میں پہنچ جاتا ہے اور الکیمیسٹ کی تلاش کرتا ہے اس کو الکیمیسٹ مل جاتا ہے اور وہ اور الکیمیسٹ جسے ہم کیمیا گر کہہ سکتے ہیں جو مختلف دھاتوں سے سونا بنانے کا ہنر جانتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سہرا سے جا رہا ہوتا ہے سہرا کے اندر سے اور وہ اس سے صرف ایک ہی روکیسٹ کرتا ہے اور اس کو اپنا کہانی بتاتا ہے اس کو اپنا مقصد بتاتا ہے کہ وہ کس لیے یہاں آیا ہے اور وہ الکیمیسٹ جو اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور تاکہ اس کو گائیڈ کر سکے آگے سہرا کے اندر دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سہرا میں ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سامنے سے اس لڑکے کو دو گھر سوار نظر آتے ہیں اور وہ ہارسمن جو ہیں وہ دو سے چار ہوتے ہیں چار سے کچھ ہی لمحے میں ان کو گھیرا پڑ جاتا ہے ہر طرف سے اور بڑی عجیب و غریب صورتیال پیدا ہو جاتی ہے لڑکا شدید گھبرا جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اکا کرے الکیمیسٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ریلیکس ہوتا ہے گھر سوار کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر سردار ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں قبیلے کا سردار جو ہے اور وہ لڑکے کی شیو کر دیتے ہیں اور الکیمیسٹ جو ہے وہ تو ذرا ایجلڈ ہے اور اس کی پسنالڈی اور تراغیت اس کو ویسے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جاسوس پکڑے الکیمیسٹ جو ہے اس سیچوشن کو سنبھالتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جاسوس نہیں ہیں ہم تو سہرہ کے اندر پر رہے تھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو لڑکا آپ نے دیکھا ہے اور پکڑا ہے اس میں تو بہت ساری قوتیں ہیں اور ایسی طاقت یہ رکھتا ہے کہ یہ سہرہ کو طوفان بنا دے گا اور آپ کے سارے ٹینٹ اور سب جانورس کے سامنے اڑ جائیں گے اور یہ دھاتوں سے سونا بھی بنا لیتا ہے یہ تو الکیمیسٹ ہے اور یہ اپنی طاقتیں آپ کو دکھا سکتا ہے اب وہ بڑا حیران ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک ہنسی بھی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گپ لگا رہا ہے اور صرف بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو الکیمیسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی جیب سے سونے کے سکے جو اس نے پتہ نہیں کب سے جمع کیے ہوتے ہیں وہ نکال کے تو وہ چیف کو دے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ اس نے آپ کے لیے جمع کیا ہے تاکہ آپ حسلہ خرید سکیں جو دوسرا آپ کا دشمن ہے اس کے لیے اور وہ آپ گھوڑے خرید سکیں اور آپ ان کو شکست دے سکیں اب اس پہ اردگرد بھی کافی خوشی ہوتی ہے اور چیف جو ہے وہ بھی نعمل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لیکن الکیمیسٹ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ریت کو طوفان میں کنورڈ کر لیتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری تاکٹ نہیں ہیں تو یہ ہمیں دکھاؤنا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے تین دن چاہیے ہمیں اس کو تیار ہونے کے لیے تو اب چیف یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو تین دن دے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو وہ حکم دیتا ہے کہ ان کو لے جاؤ اور ان کو کھانا وارہ کھلاو ان کا اصلہ لے لو اور اس نے کہا یہ اصلہ آپ کو جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو ملے گا ادروائز یہ ہوگا کہ یہ پھر آپ کو میں یہیں پری جو ہے وہ ختم کر دوں گا تو الکیمیسٹ بھی کہتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اگر ہم کامیاب ہو گئے اور اگر اس نے یہ جو سہرا کا طوفان ہے کنورٹ ہو گیا یہ لڑکا تو یہ ٹھیک ہے ادروائز ٹھیک ہے اس فائن آپ ہمیں ہم اپنے آپ کو خود آپ کے سامنے پیش کر دیں گے تو جی بڑا ایک تاریخی فکرہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے تو وہ میرے سامنے کیا پیش کریں گے آپ تو ہیں ہی میرے پاس اس کے جو سپاہی ہیں وہ ان کو دونوں کو لے جاتے ہیں اور اب وہ سہرا جو جس میں وہ آزاد پھرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم آزاد ہیں تو وہ فوراں ہی ایک واقعے سے ایک ایسی دیوار بن گیا جس کو پار ہی نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ خیالات تھے اس لڑکے کے الکیمیسٹ مطمئن تھا اب لڑکے نے کہا کہ تم نے کام رہا تھا بولا نہیں جاتا تھا تو اس نے اس سے الکیمیسٹ سے کہا کہ تم نے مجھے کہا بھزا دیا ہے میں تو طوفان میں نہیں کنورڈ ہو سکتا اور وہ بھی سہرا کے طوفان کی بات آپ کر رہے ہیں مجھے کیا پتا ہے کہ ہوا میں کیسے بننا ہے تو الکیمیسٹ نے کہا کہ بنو گے تم بنو گے اگر نہیں بنو گے تو مارے جاؤ گے یہ تو تو اس نے کہا کہ کتنے لوگوں کو یہ فان آتا ہے کہ وہ سہرا کے طوفان میں بن جائیں اور الکیمیسٹ بن جائیں تو ایک پھر جو الکیمیسٹ ہے بہت تاریخی فکرہ بولتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اپنے مقصد کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں وہ یہ کام کر لیتے ہیں اب خیر پہلا دن بھی گزرا اور بہت مشکل تھا اس لڑکے کے لیے اور دوسرا دن بھی لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے کو تیار کرتا جا رہا تھا اس نے ہوا سے بات کی تو ہوا نے کہا کہ میں تمہاری مدد کر دوں گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں سہرہ کی ریت سے بھی بات کرنی پڑے گی اس نے سہرہ کی ریت سے بات کی کہ تم ہوا کا ساتھ دو تو اس نے کہا کہ ایسا ہے میں تیار ہوں اس کے بعد اس نے سورج سے بات کی اور سورج سے ادرخواست کی کہ تم میرا ساتھ دو اور تم اندھیرہ کر دو اور خوفناک سیچیشن کریئر کر دو تو سورج نے بھی ہامی بھری اور جیسے ہی وہ تیسرا دن آیا اور وہ ایک کٹیلے کے اوپر لڑکا کھڑا ہو گیا تو وہ اس وقت یہ ان سے سورج سے ہوا سے ریت ہے اس سے بات کر رہا تھا اور اسی دوران ہی ہوا آہستہ سے چلنا شروع ہوئی اور ریت اڑنا شروع ہوئی اس کے سردار تھا ان کا اس کے دو جو اس کے سردار تھے وہ آئے اس کے پاس جو نائب تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ خطرہ نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اس چیز کو تو سردار نے کہا کہ نہیں یہ آپ اپنا پورا یہ اظہار کرے گا لیکن سردار نے یہ بھی نوٹ کر لیا کہ یہ ڈرے ہیں اور خوف اور ڈر جو ہے وہ ان کے آپ سمجھیں کہ ان کی کتابوں میں نہیں تھا جو بندہ ڈر جاتا تھا اس نے ان دو دو لوگوں کو یاد رکھا کہ ان کو جیسے یہ ختم ہوگا یہ شو تو میں ان کو ان کے عہدے سے فارق کر دوں گا کیونکہ یہ ڈر گئے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے خوف فیل کیا اور یہی بات جب آلکیمیس نے لڑکے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ آلکیمیس نے ہوا اور طوفان میں بدل جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ خوف زدہ ہوا تو اس کو بھی اس نے یہ کہا تھا کہ خوف زدہ مات ہو ان کی کتابوں کے اندر خوف نام کی چیز نہیں ہے اور جو خوف زدہ ہوتا ہے وہ شخص انہیں سخت برا لگتا ہے اور وہ اس کو خود ہی ختم کر رہے تھے تو ایسا مت کرو اب ہوا گیا کہ اس لڑکے نے ہوا سے بات کی ریت سے بات کی سورج سے بات کی آہستہ آہستہ ہوا چلنا شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ریت اڑنا شروع ہوئی اور اڑتے اڑتے ایک شدید طوفان میں بدل گئی اور اس قدر شدید کے شاید سہرہ میں ایسا کوئی طوفان کبھی آیا بھی نہیں تھا ان کے ٹینٹ اڑ گئے سب کے ساب ان کے گھوڑے بھاگ گئے آنکھوں میں ریت چلی گئی گو کہ انہوں نے ٹربن وغیرہ باندے ہوتے تھے بلو کلر کا ڈریس بلو کلر کی ٹربن سہرہ آگے لوگ اور وہ جنگ کے اندر تھے اور ان کا اسلحہ جو تھا اس میں ریت چلی گئی اور وہ بیکار ہونے کے برابر قریب تھا کہ جو ان کا چیفٹن تھا اس نے اشارہ کیا اور لڑکے نے وہ طوفان جو ہے وہ روک دیا وہ طوفان میں کرنے ہو تو نظر بھی نہیں آتا تھا اس کے بعد ان کی ایک دھاک بیٹھ گئی الکیمیسٹ اور لڑکے کی اور انہوں نے پھر ان کو ایسکارڈ کیا ساتھ اپنے سپاہی بھیجے بہت سارے تحائف دیئے اور اپنے فوجیوں کو کہا کہ جہاں یہ جانا چاہتے ہیں ان کو اپنی حفاظت میں چھوڑ کے آؤ سہرہ میں سے چلتے ہیں اور آگے اس کے بعد ایک کلیسہ میں پہنچ جاتے ہیں جو سہرہ کے اندر بنا ہوا ہے اور وہاں جا کے پھر جو الکیمیسٹ ہے جتنا سونا اس نے دیا ہوتا ہے وہاں پر اسے کہیں زیادہ بنا کے اس لڑکے کو دے دیتا ہے تو یہ جو جیسے میں نے میں لگا کہ الکیمیسٹ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں یہ لائف کی سٹوریز ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا راز بتاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کچھ ایسی سٹویشن وہاں آپ کو سہرہ میں پیدا ہو سکتی وہیں جائیں گے تو زندگی جو ہے لائف اس میں ایسی بے شمار لمحے آتے ہیں جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے حوصلہ مد رہنا ہوتا ہے اور اپنے خوف پہ کابو پانا ہوتا ہے تو پھر جو آپ کا مقصد ہے وہ اس کو آپ پا لیتے ہیں خاص طور پہ ینگ سٹوڈنٹس کے لیے نئے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے جو ابھی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں گزار رہے ہیں ان کے لیے یہ واقعات جو پالوں نے بیان کیے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں بڑے فلسوفک لاغول میں بیان کیے ہیں وہ شاندار ہیں اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ الکیمسٹ کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں شکریہ جی انڈ پہ جو ایک میسیج ہوتا ہے کہ ویڈیو اگر پسان دے یہ تو لائک کر دیں اور چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو یہ بہت سے لوگوں تک پہنچے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی